اللہ رب العزت نے جناب لقمان علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی حکمت کیا ہے؟ حکمت وہ چیز ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کے دل میں حکمت ڈال دے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کر دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے جسے حکمت دے دی جائے جسے حکمت نصیب ہو جائے پھر اللہ رب العزت اس کے دل کو باطن کو روشن کر دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنی مجلس سجائے بیٹھے تھے کچھ لوگ آپ کے اردگرد بھی تھے جو ان سے واضح نصیحت ان کا سن رہے تھے تو کسی کا گزر ہوا وہاں سے جو ان کو جانتا تھا تو اس نے دیکھ کر کہا کہ اے لقمان تم تو وہی شخص نہیں ہو جو بکریاں چرایا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں وہی ہوں تو کہا کہ تمہیں یہ حکمت اور دانائی کس طرح نصیب ہوئی تو حضرت لقمان کہنے لگے کہ میں نے جھوٹ کو ترک کر دیا سچ بولنا شروع کر دیا اور میں نے تکبر کو اور بغض اور حسد اور قینہ کو ان تمام بیماریوں کو اپنے سے دور کیا اور پھر میں نے ہر اس چیز کو چھوڑا جو میری ذات سے متعلق نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا آپ سے تعلق نہیں ہے جس کے کرنے نہ کرنے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ اس میں دھیان نہ دیں تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ بات جو میری ذات سے متعلق نہیں تھی جس کا مجھے فائدہ یا نقصان نہیں تھا میں نے وہ بات بھی چھوڑ دی یعنی فضول کوئی چھوڑ دی فضول لوگوں کی باتیں لوگوں کی فضول باتیں سننا بھی اور لوگوں سے فضول باتیں کرنا بھی چھوڑ دیا تو اللہ نے مجھے یہ حکمت عطا فرما دی